ہلو گائز ہم لے کے آئے ہیں آپ کے لئے ایک نیا ویڈیو جو جس میں ہم بات کریں گے ایک ڈیزاسٹر کے بارے میں جو ہے آپ کا ڈیزرٹ لوکیس اٹیک ابھی انڈیا میں حالی میں ہوا تھا اس میں جو ہے آج جانیں گے سمپل جو ہے ایکسپلین کریں گے اسے آسان باشا میں دیکھیں گے کہاں سے آیا تھا اس کے کنٹرولز کیا ہے کیسے کام کرتا ہے یہ تو یہ سارا اس ویڈیو میں جانیں گے تو آپ رومی اکیڈمی کو جو ہے سبسکرائب کیجئے اور جو ہے اگر پی پی ٹ پانا چاہتے ہیں تو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں میں نے لکھ دیا ہے وہاں آپ طریقہ ہم جائن جائن کر سکتے ہیں تو یہ جو ہے پی پی ٹی آف آ سکتے ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں ہم یہاں پہ دیکھیں گے جو ہے ڈیزرٹ لوکیس اس کے جو ہے ڈیزرٹ لوکیس کے جو کافی سارے جو ہے ٹائپس ہیں یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ڈیزرٹ لوکیس ریڈ ہیں مائیگریٹری ہیں آسٹریلیا راکی اور امریکن یہ کافی سارے ان کے سپیشیز ہیں تو تین تھاؤ سپیشیز ہیں آپ کے لوکیس کے ہمیں جو پڑھنا ہے وہ ہیں ڈیزرٹ لوکیس کیوں یا یہ خطرنا کہ بہت زیادہ آپ کا ڈیزرٹ لوکیس یہ گراس ہوپر فیملی سے بلانگ کرتا ہے آپ کا یہ بھلا ہر بھی وہ رہے ہیں جو بھی اس کے جو ہے آتا ہے سامنے جو بھی ویجیٹیشن کور ہوتی ہے ایزمین پہ وہ یہ کھاتا ہے وہ چاہے فروٹس ہو فلاورس ہو ٹریز ہو فاستس ہو گراس ہو یہ سب کچھ دبا کر سکتا ہے اس لئے ایک جو ہے ڈیزاستر جو ہے بن چکا آپ آپ کے لئے سکسٹو سکسٹو سیری کا جو ہے گرگیریا یہ اس کا سائنٹیپک نیم ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ رہنجڈس ہیں کیونکہ یہ مائیگریٹ ہوتا ہے آپ کا جو ہے چلتا ہے ایک دن میں 150 کلومیٹر ارز چل سکتا ہے یہ تو ٹرانس بونڈری انٹرنیشنل ٹرانس بونڈری پیسٹ ہیں یہ جو آیا ہے آپ کے اپریکن کنٹری سے تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اس میپ میں اکٹمبر جو ہے آپ کا جو ہے 2019 اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہے یہ والا ایریا یہ آپ کا ٹراپیکل ایریا آتا ہے ٹھیک ہے ٹراپیکل جو ہے آپ کا ایریا آتا ہے تو اس میں جو ہے کیا ہوتا آپ کا گرمی بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں اور بارشے بھی اور ویجیٹیشن کور بھی مگر یہاں پہ دیکھیں گے آپ یہاں پہ سب سا جو ہیں ڈیزرٹس ہیں آپ کا سہارا ڈیزرٹ اور یہ جو ریجن ہے یہ کافی گرم بھی ہے تو یہاں پہ آتے ہیں 2019 میں دو جو ہے سائیکلونز بڑے ان کے سے کیا ہوتا ہے آپ کے سمیر جو بھی ریجنز ہیں یہاں پہ افریکن میں یہاں پہ ڈیولپ ہوتے ہیں ویجیٹیشن کور اس ویجیٹیشن کور سے ساتھ ہی کہ ان کا جو ہے فیوریبل ہوتے ہیں ان کے لئے تھرائیو کرنا تو وہاں پہ گرو ہوتے ہیں بریڈنگ گاؤن بنتا ہے ان کا اس لئے جو ہے پھر یہ یہاں سے جو ہے مائگریٹ ہو کے آپ کے ایرابین پیننسولہ ہو کے ایران اور پاکستان پھر آج جو ہے انڈ سٹیٹس آپ جو ہے آپ کے ناردن انڈیا اور سنٹرل انڈیا یہاں تک پہل چکا ہے تو کافی سارا تواہی مچا چکا ہے کیونکہ اگر آپ دیکھیں گے انڈیا میں کیسے آیا ہے یہ آپ کا میڈیٹیرین سی یہاں پہ تو میڈیٹیرین سی سے ایک مہدر پنامناہ اٹھتا ہے ویسٹرن ڈیسٹیبنسز بھی وہ ویڈز جو یہاں سے آتی ہیں اسٹرن ڈیسٹرن میں چلتی ہیں پھر یہاں کے جو ہے ناردن انڈیا تک بارشے کرواتا ہے تو یہ کافی امپ گرین کور زیادہ ہے انڈریے سے تو انڈیا کے لیے کافی زیادہ خطرہ بنا ہے ان سے کیونکہ آنے والا ہے آپ کا مونسون سیزن جون سے ہوگا سٹارٹ آپ کا مونسون سیزن ربی کراپ آلریڈی ہو چکے ہیں تو خریب سیزن جو ہے سٹارٹ ہو چکا ہے ان کراپس کے لیے جو ہے یہ ایک خطرہ من رہا رہا ہے آپ کے کیونکہ یہ جو ہے سب کچھ کھائیں گے آپ کے جو میں نے بولا ہے پہلے ہی تو اگر آپ دیکھیں گے انڈیا میں کیسے آیا تو ہم ایک ریزن میں اس سے بول سکتے دیکھیں گے انپردیکٹڈ وین پیٹرنس آف ویسٹرن ڈیسٹر بنس جو ہیں پلس اویل بیٹی آف گرین کور انڈیا اس لیے جو ہے یہ یہاں پہ آ چکے ہیں تو یہ کافی مبورڈن ہے آپ کے لیے تو سٹارٹ کرتے ہیں پہلے دیکھیں گے کی یہ جو ہے کیا ہے لوکس جو ہے یہ جو لارج گروپ آف انسیکٹس کاملی کالڈ گراس ہوپرز یہ گراس ہوپر فیملی سے ہے تو ان کے جو ہے بگ ہند لنگ لگز ہوتا ہے وہ لگز جو جمپنگ کراتے ہیں ان کو یہ جو ہے فیملی ایکری ڈی 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 � wings ہوتے ہیں یہ fly کر سکتا ہے easily travel کر سکتا ہے long distances جو پہلے بولا تھا 150 km per day چل سکتا ہے اتنا زیادہ چل سکتا ہے ایک دے میں یہ بھی اس کے لئے کافی important ہے آگے دیکھیں گے کتنا خطرہ ہے یہ پورے ورلڈ کے لئے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ آپ کا افریکن جو ہیں کنٹری ہے جس میں آئیں گے پھر اربی پیننسولا یہاں سے ایران آئے گا اور پاکستان آر ڈی اس سے ختم ہو چکا ہے تو آپ جو ہیں انڈیا پہ بھی خطرہ ہے انڈیا میں بھی آ چکا ہے آپ کے نارڈن سٹیٹس میں پنجاب سے لے کے آپ کا مہاراسترہ گجرات اور راجستان مدیہ پردیش وہاں پر جو ہیں فیل چکا ہے لوکیسٹ جو ہیں انہیں 20% of land یہ دیکھیں کہ ایک میجر پورشن انہیں ختم کر چکا ہے وزیٹیشن بیرن بنا چکا ہے ہیں ٹوٹل ٹوٹل 20% of world land جو ہے لینڈ ماس وہ انہیں ختم وہاں پہ ہے یہ وہ 23 ملین سکیر کلومیٹرز جو ہے وہ انہیں وزیٹیشن وہاں پہ دباہ کی ہے تو آگے جانے گے جو ہیں یہ کتنا کھاتے ہم دیکھیں گے کہ ایک چھوٹا سا جو ہے انسیکٹ ہے کتنا کھائے گا بٹ یہ کیا ہے ایک سوامس کریٹ کرتے ہیں سوامس ان کا جونڈ ہوتا ہے جب یہ جونڈ میں چل جائیں تو ایٹی آپ دیکھ سکتے ہیں وہ آگے بھی دیکھیں گے ایٹی سے ایٹی ملین جو ہیں پر سکیر کلومیٹر ہوتے ہیں کھائیں گے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ٹوئنٹی فائو ہنڈرن پیپل جتنا کھائیں گے اتنا ایک دن میں کھائیں گے یہ آپ کے لوکسٹ تو کافی امپورٹن یہ ہے فوڈ اگری کلچر آرگنزیشن اس کا ڈیٹا یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کیسا دکھتا ہے یہ اس کو جو ہیں لیکس یہ اس کو ہلپ کرتے ہیں جمپس میں یہ ان کے ونگز ہیں سٹرونگ ونگز یہ پلائی کرتے ہیں ایزیلی لانگ جسٹنس جو ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ یہ اس کا گرگیریس پاوم ہے تو ہم آگے بھی دیکھیں گے کیا ہوتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں آیا کہاں سے اس کا جو ہیں سٹیج لائف سٹیج ہوتے ہیں وہ دیکھیں گے اس میں پہلی کیا ہوتا ہے آپ کا فیمیل جو ہیں لے کر دیں آپ کے ایکس ایکس جو ہیں ایک پاڈ میں ہوتا ہے پاڈ مطلب ایک جو ہیں یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک پاڈ ہے یہاں پہ ایک جنڈ میں دیتے ہیں آپ کے ایکس تو ایک اس میں کتنے ہوتے ہیں ایک تو 1 to 3 جو ہیں ایک بورڈ پور فیمیل دیتے ہیں اس پارڈ میں توٹل ہوتے ہیں آپ کے سکسٹی سے ایٹی پر فارڈ ہوتے ہیں آپ کے لوچسٹس آپ اتنا اندازہ لگا سکیں یہ کتنا تیز کر سکتے ہیں بریڈنگ تو یہ دیکھیں آپ اس میں ایٹی ہوں گے اس میں ایٹی تو یہ ایک یوز نمبر بنتا ہے ایک دیتی ہیں ایک فیمیل ایک سیزن میں اتنا تو کتنا جو ہے ان کا نمبر انکریز ہو سکتا ہے اس لئے یہ کافی خطرناگ ہے تو یہ نیچے دیتے ہیں زمین میں دس سنٹی میٹر سے نیچے کیوں دیں گے کیونکہ ان کے جو ہیں اگر اوپر دیں گے زمین کے اوپر تو پیسٹس اور جو آپ کے یہ ہیں پریڈیٹرز ان کے برڈز ہیں وہ ان کو کھا جائیں گے تو اس لئے جو ہے یہ زمین میں نیچے دیتے ہیں آپ کے ایکس یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں دیولپمنٹ کیسے ہوتا ہے تو لائف سیکل جو ہے لائکس کا پہلے ایکس دیتے ہیں یہ یہاں پہ دیکھیں گے زمین میں زمین سے جو ہے پھر ٹو ویکس میں ان کا گرین کلر جیوی نائل سٹیج آتا ہے یہاں سے یہ نیمپ اسے بولتا ہے یہ دیولپ ہوتا ہے نیمپ جو ہے میں نے بولا تھا سولیٹری فارم کرے گا ابھی کریٹ اتنا زیادہ خطرناگ ہے نیمپ نہیں ہے کیونکہ اس کے ونگز بھی نہیں ہوتے ہیں سب سے زیادہ خطرناگ ہے آپ کا یہ والا یہ جو براؤن والا ہے یہ آپ کا ایڈلٹ ہے ایڈلٹ جب ہوتا ہے یہ کافی قطرناگ ہے یہ مائگریٹ کر سکتا ہے یہ زیادہ کھا سکتا ہے یہ جو ہے گرگیریس سوارمز کر سکتا ہے جو ہم آگے بھی دیکھیں گے ہوتے کیا ہے جونز تو آپ سمپل یاد رکھنا ہے ایگس سے ہوتا ہے دیولپ آپ کا نیمپ نیمپ سے ہوگا یہ جو ہے ایڈلٹ اب فیوریبل کنیشنز کیا ہے اس کو ڈیپنڈ جو ہے تھرائیو کرنے کے لئے کیا ہیں یہاں پہ فیوریبل کنیشنز وہ یہاں پہ دیکھ سکتے آپ 10 to 12 days اس کو جو ہے سوائل ٹیمپیچر ہونا چاہیے 32 سے 35 وہ کہاں پہ ملے گا آپ کا ٹرپیکل کنٹریز میں جس لئے جو ہے ٹرپیکل کنٹریز یہ ٹرائیویل کرتے ہیں ٹرپیکل کنٹریز میں اس کا جو ہے ہمیڈیٹی بھی ہائی ہوگی ٹیمپیچر بھی ہائی ہوگا ٹھیک ہے بٹرین پھول بھی ہوگا اس سے رین پھول سے کیا ہوگا ویڈیٹیشن کا وہ انکریز ہو جائے گی کھانا بھی ان کو ضروری ہے اور جو ہے ٹیمپیچر بھی ان کے لئے ضروری ہے تو پیپٹین ڈگری سے لیس نہیں ہونا چاہے وہاں پہ یہ تھرائیو نہیں کر سکتے اس لئے پولرز پہ ڈیزرٹ لوکس نہیں پائے جاتے تو پائے جاتے ہیں آپ کے ٹرپیکل کنٹریز میں ایک ہیچیں جو ہوتی ہیں 10 ڈیز تو 65 ڈیز جتنا زیادہ ٹیمپیچر ہوتا ہوتا کم لگے گئے ان کا ٹائم تو ان کو جو ہے ایفیکٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ان کا جو ہے ایفیکٹ ہو سکتے ہیں ان سے یہ جو ہے فوڈ فلڈ جو ہے ان کو ایفیکٹ کر سکتے ہیں ٹیمپیچر زیادہ ہو یا کم یہ جو ہے مر سکتے ہیں ایک ڈیولوپمنٹ میں ان کو فرق فڑ سکتا ہے فریڈیٹرز اور پیراسائٹس جو ہے آپ کے برڈز اور پیراسائٹس وہ ان کو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں انٹرسٹنگ فیکٹ ہے اب ایک بیڈز جو ہے ایک پوڈ دیتی ہیں دو پوڈ دیں گے ایک فیمیل جب خود ساری فیمیلز ایک زمین میں جو ہے یہ پوڈز جو نیچے ایکز دیں گے تو اس کو کہیں گے ہم ایک بیڈ جہاں پہ تھاؤزنڈز یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں ہنڈرنز 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 جو ہے سکیئر میٹرز اب جو پھیل سکتا ہے وہ ایک پوڈز وہاں پہ بیڈز بنیں گے وہاں سے صرف یہ ہی ہوں گے ان کی برینی گراؤنڈ جو ہوگی تو یہ کافی امپورڈنٹ ہے اس کے لئے ایک بیڈز تو ہیچنگ ٹائم ان کا ہوتا ہے ٹویلٹ جو میں نے بولا تھا ٹنگ پیچر پہ ڈپینڈ ہوتا ہے آپ کا جو ہے نیمپس جو ہے نیمپس ایٹ فورٹ ایٹ ویکس لگتے ہیں ان کو کمپلیٹ کیا ڈیبلپ ہونے میں ایڈلٹ تک تو یہ بھی کافی امپورڈنٹ ہے اس کے لئے تو آپ کو سیمپل میں نے بولا تھا ایک سے لے کے نیمپ ایڈلٹ سے نیمپس جو میں نے بولا تھا ہوپر بنتے ہیں نیمپ ونگ لیس ہوتے ہیں ان کی ابھی ونگز نہیں ہوتے ہیں چھوٹے ہوتے ہیں ابھی میچو فولی نہیں ہوتے جب یہ میچو ہوتے ہیں تو گرین اور باؤنس سولیٹری فارم کریٹ کا فارم ہوتے ہیں اور گرگیریس فارم میں سٹراغ کالر جیسے ہوں گے اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ بھلا تو کافی خطرناک ہیں ایڈلٹ ہے اس میں ایڈلٹ ہے ایڈلٹ ہے ایڈلٹ ہے فائنل سٹیج جب لوکسٹ جو ہیں فولی ڈیبلپ ہوگا آپ کا تو اس کے ونگز جو ہیں پوری طرح سے فلائی کر سکتے ہیں تو دو سے چار ویکس میں یہ جو ہے فیمیلز آپ کے ایڈلٹ دیں گے نئے سیریسے تو لائپ سپین ان کا جو ہے آلموسٹ ایٹ ویکس کا ہوتا ہے تو کافی زیادہ ہوتا ہے کیونکہ اتنے سارے تک جب ایٹ ویکس میں اتنا جو ہے ایڈ پاڈز آپ کے ڈیبلپ ہو چکے ہوں گے تو نئے میلز وہاں پہ آ چکے ہوں گے تو یہ جو ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں جو میں نے بولا تھا ڈیمیج کیسے کر سکتے ہیں یہ آپ کو پہلے جاننا ہوگا کہ جو میں نے بولا تھا یہ ڈیفرنٹ کیسے ہیں آپ کے گراس ہوپر فیملی سے تو گراس ہوپر سے کیسے ڈیفرنٹ کیوں گے یہ بہیوریل چینج کر سکتے ہیں آپ کے ڈیزرٹ لرکیسٹر کیسے کر سکتے ہیں یہاں پہ دیکھیں سولیٹری فارم ہے یہ پہلے جو ہے جب جیوینیل سٹیج میں ہوتا ہے یہ والا ونگ لیس جو میں نے بولا تھا ان کا ڈائیٹ رسٹیکٹر ہوتا ہے کم کھاتے ہیں نائٹ میں چلتے ہیں آپ کا کم ہی چلیں گے نہ اڑیں گے کچھ ہی تو دور باغتے ہیں دوسرے سے تو انڈیبنٹلی خود ہی ایک ایک کر کے آتے ہیں گرگریریس جب ہوتا ہے یہ جب یہ فلی ڈیولپ ہوگا ایڈلڈ بنے گا تو یہ کافی خطرناگ ہیں یہ ایٹریکٹو ہوتا ہے سوارمز جو ہیں گروپ سے ایٹریکٹو ہوتا ہے تو واک ریپر لیے بہت زیادہ تیز چلتا ہے فلائی بھی کر سکتا ہے ایکٹو موسٹلی دے تو دے میں جتنا بھی آئے ہیں لائٹ بھی ہوگی اور یہ زیادہ خطرہ ہوگا آپ کے ویسٹیشن کے لئے ڈائیٹ اس کا براد ہوتا ہے جتنا بڑا ہوگا اتنا زیادہ یہ کھائے گا جو بھی اس نے ملے گا وہ یہ کھائے گا تو سوارمز جو ہیں میں نے بولا تھا سوارمز ہوتے ہیں ان کے جنڈ جو ہیں یہ گروپ فرم کرتے ہیں وہ گروپ کتنا بڑا ہوگا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں فائو سے آپ کا جو ہیں فائو سے یہاں سے دیکھیں گے آپ فائو سکیر کلومیٹر تو فیپٹی سکیر کلومیٹر ان کا بڑا جنڈ ہوتا ہے تو ایک ہیوز نمبر ہے بھائی تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں 40 to 80 ملین سکیر ملینز جو ہیں لوکیسٹس ان ایس سکیر کلومیٹر جتنا کلومیٹر ایک سوارم کلومیٹر میں ہوگا یہ 40 سے 80 ملین اب دیکھیں گے چھوٹے سے کیلے بٹ یہ کتنا ایک نمبر ہے تو تباہی کیسے مچا سکتے ہیں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ٹرائیول جو ہے یہ ٹرائیول کر سکتے ہیں 5 کلومیٹر so 130 150 تک جا سکتے ہیں ایک دن میں تو کافی زارہ ٹرائیول کیا کھاتے ہیں یہ پاسچورز جو ہے سیریل کراپس ویجیٹیبل جو ہے آپ کے پلانٹیشن جو ہے آئل بلینگ پلانٹس جو ہے ٹریز فوریسٹس فریوٹس وائنز فوریسٹس جو ہیں آپ کا گراس اب کچھ کھائیں گے ٹھیک ہے تو کچھ نہیں پیچھے چھوڑیں گے تو اس لیے زیادہ ہے یہ خطرناگ اب دیکھیں گے کنٹرول کیسے کرا جاتا ہے ان کو کنٹرول جو ہے آپ کر سکتے ہیں ان کو ان کی بریڈنگ جو ہے کنٹرول کر کے آپ وہ کیسے کر سکتے ہیں جب یہ جو ہے ان کی فیمیلز لے کرتی ہیں ایک سوائل میں تو وہاں پہ زمین پہ اگر آپ اس کو کلٹیویٹ کروگے تو وہ ایکسپوز ہو جائیں گے ایکسپوز ہونے کے ساتھ اس کے پریڈیٹر جو برڈز ہیں وہ کھا جائیں گے ان ایکس کو تو پھر جو ہے ان کی رکھ سکتے ہیں کیونکہ یہ جو ہے ایک سوام ہوتے ہیں جس میں پورٹی ملین سے ایٹی ملین ایک سکیار کلومیٹر میں ہوتے ہیں تو کافی خطرناگ ہیں ان کو مارا بھی نہیں جا سکتا کیونکہ بہت سارے ہیں کیسے کیسے کنٹرول کروا گے تو اگر ان کی جو ہے ریڈنگ رکھ ہم کنٹرول کر سکتے تو کچھ حد تک ان کو کنٹرول کر سکتے ہیں ان کا ابھی تک جو ہے سائنٹی پی کوئی بھی نہیں ہے پیسٹس بھی کتنا اگر ہم کمیکل یوز کریں گے کمیکل سے بھی کتنا کریں گے اگر ایریال ویکل سے بھی جو ہے ان کا پیسٹس ہم پر جو ہے کریں گے پھر بھی یہ کنٹرول نہیں ہوں گے کیونکہ ان کا نمبر جو ہوج ہوتا ہے تو میکنیکل کنٹرول اگر آپ دیکھیں گے کلیکٹنگ ہو پر کیچنگ میشین یہاں پہ دیکھیں گے جو کیچنگ میشین ہوتے آپ کے پھر جو ہیں ان سے ڈیشز بنایا جاتے ہیں ورلڈ فہمز ڈیشز بنایا جاتے ہیں اس سے تو کھاتے ہیں لوگ اسے بھی تو کھاتے ہیں کچھ بھی کر سکتے ہیں ان کو جیسے ہی کنٹرول ہوگا بٹ نیچرل کنٹرول کیا تھے ان کے وہ کافی امپورٹن کیونکہ آج اپنے برڈز کو برڈز کم ہوئے ہیں تو وہ خطرہ ان کے لئے اس لئے یہ فیوریبل ان کے لئے ہیں تو روز کلر کامن سٹرالنگ جو ہیں برڈ یہ والا یہ کافی امپورٹن ان کے لئے اور بلیسٹر بلیسٹر بیٹل جو ہیں گراؤنڈ بیٹل ان کرکٹس ان کے لئے کافی انیمی مانے جاتے ہیں تو یہ بھی امپورٹنڈ ہے اس کے لئے تو آپ یاد رکھئے جو اتنا ہی ہیں یہ جو ہے ایک خطرنا ڈزازٹر ہے ابھی فہل چکا ہے کوویڈ نائنٹین کے بعد سب سے بڑا ڈزازٹر یہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک میجر پورشن آپ نے ختم کر چکا ہے تو یہ کافی امپورٹنڈ ہے انڈیا کے لئے جو ہے پھر سیکیورٹی کا معاملہ ہے وہ بھی سامنے آئے ہیں کہ فارمرز ابھی تک ان کی انکم یا ان کی جو ہے پریڈکشن ختم ہو جائے گی تو ان کا ایک میجر پورشن ہے نیر ایر باوٹ فیفٹی پرسن سے سیکسٹی پرسن آپ کا جو ہے لیبر پریڈکشن اس سے ہے جو ریلیٹ ہے آپ کے اگری کلچر سیکٹر سے تو وہاں پہ جب یہ ہوگا تب ہی جو ہے یہاں پہ ایک پرابلم کریٹ ہوگی اس لئے ڈزازٹر کرا دیا گیا ہے پاکستان میں بھی تباہی مچا چکا ہے ایریان سے اب جو ہے انڈیا میں بھی آ چکا ہے تو انڈیا کو پرپیر ہونا چاہے تو ڈیفرنٹ جو ہے ان کی کنٹرولز کیسے کرے جاتے ہیں وہ کرنے چاہے تو thank you for watching اب یہ جو ہے ویڈیو شیئر کیجئے اور جو ہے ریومی اکیڈمی کا